الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید مرسلین امباد قرآنی عربی سی کے آسان اور تیز رفتہ طریقے سے لیول ون سبق نو جس میں ہم ماضی فیل ماضی بڑھ رہے ہیں یعنی پاس ٹینس اس کے پہلے دو آباب ہم پڑھ چکے تھے زاربہ یا زاربہ کوئی وزن پار غفرہ کی مذکر اور موننفس دونوں کے دانے پڑھ چکے ہیں ایک نظر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آخر میں جو تبدیلی ہو رہی ہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں فیل بھی آ جائیں تو یہ سیم اسی طرح رہیں گی گوہ کہ ایک دفعہ یہ شکل یہ صورت یہ الفاظ جو آخر میں آ رہے ہیں جیسے کسی قسم کے پہ یہ شروع میں غائم فار را کی جگہ غروف بدلتے رہیں گے لیکن یہ جو آخر میں ہیں یہ علامات سیم مذکر ہو یا مونس اس میں رہیں جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں نونسواد را تو بدلا لیکن باقی شکل آخر والی جو ہے وہ جو فائل کی طور پر ہم اسمال کرتے ہیں وہ سیم رہے ہیں جی تو ناصرہ کی گردان ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لیے آج ہم جو گردان پڑھیں گے سامیہ سے جی تو بالکل ایک مرتبہ غوثے دیکھیں سامیہ غفر اگمانا معاف کرنا اور ناصر اگمانا مدد کرنا آج ہے سنونا کہ معاف بھی کرنا ہے مدد بھی کرنا ہے اور کسی کی بات کو اور سے سننا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی سننا ہے جی تو سامیہ سے گردان پڑھیں گے بلکہ میں ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا سنا اس ایک مرد نے سمیع سنا ان دو مردوں نے سمیع سنا ان سب مردوں نے سمیع سنا آپ ایک مرد نے سمیع سنا آپ دو مردوں نے سمیع سنا آپ سب مردوں نے سمیع سنا میں نے سمیع سنا ہم سب نے سمیع سنا اس ایکارت Congratulations سمیع�� جی سنان دو اور تونے سمیعت سونا ان سب اور تونے سمیع نا سونا آپ اکورتنی سمیع تی سونا آپ دورتنی سمیع تومہ سونا آپ سبورتنی سمیع تون سونا می اکورتنی سمیع تون سونا ہم سب نے سمیع نا جی سمیع یہ اسموں سے ہیں سمیع 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 کیا فرق ہوا غفرہ نصرہ ان میں تینوں روح پر زبر تھی یہاں صرف یہ فرق ہوا کہ سنٹرل جو عرف ہے یعنی میم جس کو ہم عائن کلمہ کہتے ہیں جو درمیان میں اس کی نیچے زیر آگی اس کے علاوہ باقی آخر میں جو تبدیلی ہیں وہ کسی قسم کی نہیں بدلی سے میں دیکھیں سمیع سمیع علف آگیا سمیع ہوا گیا سمیع تہ تا آگیا واحد مذکر مخاطب کی پاس ٹینس میں علامت ہے سمیع تومہ یہ تصنیم مخاطب کی علامت ہے سمیع تم تم اردو میں بولا جاتا ہے جمع مذکر کے لیے سمیع تا واحد متقلم کے لیے سمیع نا نون کے بعد جب علف ہو تو یہ جمع کے لیے ایک نون اور بھی ہے جیسے یہ جمع مونس میں ہے لیکن یہ سمیع نا ہے اور یہ ہے سمیع نا دونوں میں فرق ہے یہ جمع کے لیے چاہے مذکر ہو چاہے مونس اب مونس کے لیے سمیع تا ساکن ہے سمیع تا اس تا ساکن کے بعد علف لگا کر تا کو زبر دے دی تا وہی تصنیم کے علامت ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو یہاں پر صرف علف ہے اور یہاں تا کے ساتھ علف ہے تصنیم کی مونس کے لیے سمیع نا یہاں جمع مذکر کے لیے وہ ہے جمع مونس کے لیے نون ہے سمیع تی زبر و زیر کا فرق ہے سمیع تومہ سمیعتن سمیعتو سمیعنا اب یہ سب کے سب الفاظ بالکل پہلے والے الفاظ کی طرح جوام پڑھ چکے ہیں جی سمیعت سمیعتم سمیعتم سمیعتو سمیعنا سمیعت سمیعتا سمیعنا سمیعتی سمیعتم سمیعتن سمیعتو سمیعنا آگے چلتے ہیں جعالہ جی میں عربی الفاظ پڑھوں گا آپ ترجمہ کیجئے گا جعالہ کا معنی ہے بنانا اور یہ فتح حیفتہ کے وزن پر ہے یعنی اس کے ماضی میں بھی تینوں حروف یعنی آئین کلمے پر زبر ہوگی اور مزارے میں بھی آئین کلمے پر زبر ہوگی یہ مراد فتح حیفتہ چوتھ باب کا کہ ماضی اور مزارے دونوں آئین کلمے پر زبر ہوگی جی تو عربی الفاظ میں پڑھوں گا ترجمہ آپ نے کرنا ہے جعالہ کا معنی ہے بنانا جیسے کلمہ یہ جعالہ مرد کے بنائی ہے تمہارے لئے زمین کو فیراشن بچھونا جی جعالہ بنایا اس ایک مرد نے جعالہ بنایا ان دو مردوں نے جعالو بنایا ان سب مردوں نے جعالتا بنایا آپ ایک مرد نے جعالتو ما بنایا آپ دو مردوں نے جعالتو بنایا آپ سب مردوں نے جعالتو بنایا میں نے جعالنا بنایا ہم سب نے جعالت بنایا اس ایک عورت نے جعالتا بنایا آپ سب عورت نے جعالتی بنایا آپ ایک عورت نے جعالتو ما بنایا آپ دو عورتوں نے جعالتو بنایا آپ سب عورتوں نے جعالتو بنایا میں نے بنایا ہم سب نے بہت اچھا ایک مرتبہ میں ترجمہ کرتا ہوں آپ عربی الفاظ پڑھئیے گا بنایا اس ایک مرد نے بنایا ان دو مردوں نے بنایا ان سب مردوں نے بنایا آپ ایک مرد نے بنایا آپ دو مردوں نے بنایا آپ سب مردوں نے بنایا میں نے بنایا ہم سب نے بنایا اس ایک مرد نے بنایا اور دور تو نہیں جعلتا بنایا ان سب مردوں نے جعلنا بنایا آپ ایک مرد نے جعلتی بنایا آپ دو مردوں نے جعلتما بنایا آپ سب مردوں نے جعلتن بنایا میں ایک مرد نے جعلتو بنایا ہم سب مردوں نے جعلنا جے تو یہ ہو گیا جعلہ چارہ باب جو بنیادی ہیں وہ ہمارے مکمل ہو گئے زاربہ ناصرہ سامیہ اور فتحہ پہلا باب اس کا نام زاربہ اس کے وزن پر اس سے ملتا جلتا ہم نے غفرہ پڑھا دوسرا ناصرہ ناصرہ کو خود ہی پڑھا ہم نے اس طرح سامیہ کو بھی وہ بنفسی ہی اسی لفظ سے ہم نے پڑھا اور فتحہ میں لفظ فتحہ کو چھوڑ کر اس کی جگہ جعلہ ہم نے پڑھا جے اب اس کے بعد پانچوہ اور چھٹا بابیں مارپا حسیبہ یہ بالکل سامیہ کی طرح ہے بالکل کوئی فرق نہیں ہے وہاں سامیہ تھا یا حسیبہ ہے صرف حاسین با اوروز بدلے ہیں باقی ایک ہیں اور حسیبہ کا معنی ہے بمان کرنا حسیبہ 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 حسیبتا حسیبتو مہ حسیبتو حسیبنا حسیبت حسیبہ تھا حسیبنا حسیبتی حسیبتو مہ حسیبتو حسیبتو حسیبنا جی میں ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئیے گا حسیبتو مہ 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 حسیبت ہسیب تو گمان کیا ہم سب نے ہسیب نہ گمان کیا اس ایک عورت نے ہسیبت گمان کیا ان دور تو نے ہسیبتا گمان کیا ان سب عورتوں نے ہسیب نہ گمان کیا آپ ایک عورت نے ہسیب تی گمان کیا آپ دور تو نے ہسیب تو ماں گمان کیا آپ سب عورتوں نے گمان کیا میں نے گمان کیا ہم سب نے بہت اچھا جے تو یہ ہمارے پانچ چپٹر مکمل ہو گیا یہ چھٹا نفذ ہے جو چھٹا باب ہے وہ کاروما سے کاروما میں کیا ہے یہاں آئین کلمے کو پیش ہے تو گوہ ہے کہ تین قسم کے ہمارے پر فیل کی گئے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ایک یہ ہے کہ آئین کلمے پر زبر ہو دوسرے ہمارے پر آئین کلمے کے زیر ہو تیسرے پر تھا کہ آئین کلمے کو پیش ہو تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا غفرہ آئین کلمے میں زبر ہے دوسرہ ہم نے ناصرہ پڑھا آئین کلمے پر زبر ہے اور تیسرہ پڑھا سامیہ وہاں زید تھی حسبمی زید تھی آخری باب ہے یہاں پر پیش ہے تو پڑھیں گے کیسے اس کا مانت ہوا معزز ہونا معزز ہوا ایک مانت کاروما 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 تھوڑا سا پڑھنا مشکل ہوگا لیکن لازمی طور پر ایک مرتبہ سے آپ نے گردان پڑھ لی ہے تو چھے اگواب کی ماضی کی گردانیں ہم نے پڑھی طوروں کا معنی معذز ہونا یہ سب سے کم استعمال ہوتا ہے اب آگے آتے ہیں کہ کچھ ہمارے پر مثالیں ہیں ماضی کی متعلق اور کچھ اگزمپل دی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہر فیل کے شروع میں یہاں لکھا ہوا واد نون سین فا کیا مراد اس سے ہم نے چھے واب پڑھے تھے پہلے باپ کا نام تھا زارہ با یزرے بو تو جہاں فیل پہلے باپ سے متعلق ہوگا تو وہاں زواد لکھ ہوگا دوسرے باپ کا نام تھا ناصرہ ینصر ہو تو نون لکھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے باپ سے تعلق رکھتا ہے اگر سین ہو تو اس کا مراد ہے تیسرا باپ سمیہ یسمہ ہوئے اور اگر فا ہو تو اس کا مراد ہے فاتح حیفتہ ہو چوتھا باہ ہوئے تو اس لیے چار عروف کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں تو ہر ایک کی الاد الادہ مثال ہے سب سے پہلی مثال زارہ با یزرگو کیا ہے دارب اللہ مثلا عبدن دارب بیان کی اللہ اللہ نے مثلا میثال عبدن غلام کی دارب کے تین مانے آتے ہیں ایک معنی تب بیان کرنا دوسرہ معنی اس کا آگے آئے گا سفر کرنا اور ایک معنی اس کا تب پٹائی کرنا یہاں یہ معنی اس کا بیان کرنا دارب اللہ بیان کی اللہ نے مثلا مثلا عبدن ایک بندے کی غرص دیکھی گئے آیات کا بعد میں آیات کا ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے نون مراد ناصرہ یا انصرہ ایک سونتیس مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں ماضی کی شکل میں استعمال ہوا وَلَقَدْ وَرْ يَقِينًا نَصَارَ غائق کا سکہ فائد مزید ناصرہ مدد کی کم تمہاری ضمیر پڑھ چکے ہم وَلَقَدْ نَصَارَ يَقِينًا مدد کی کم تمہاری اللہ اللہ نے بِبَدْرِن کہا پر بَدْر کے مقام سَمِعَ وَإِذَا اِذَا کا مقام ہے جب سَمِعَ سَمِعَ سَمِعُ سُنَا اُن سَبْنِي کسیس کو الْلَغْرَ بِهُدَ بَات فضول بَات تو سَمِعُ کا ترجمہ غور سے دیکھے گا اشارہ گھر میں چوتھی مثال فَتَحَ سے فَفَتَحْنَا اب دیکھتے ہیں فَتَحْنَا کہائے گا فَتَحَا فَتَحَا فَتَحُ فَتَحْتَا فَتَحْتُمَا فَتَحْتُم فَتَحْتُ فَتَحْنَا تو اس کا مطلب معنی ہم نے کھولے اب وابا باب کی جمع ہے دروازے السمہ اسمانوں کے اسمانوں کے دروازے ہم نے کھولے جی پھر اس ترتیب سے مثال ہے ضَرَبَا مثال ضَوَات سے مراد ضَرَبَا يَذْرَبُت سے مثال ہے کیفہ کیسے ضَرَبَا اللَّهُ بیان کرتے ہیں اللہ یا بیان کی اللہ نے ماتھرن مثال کَلِمَتَم طَيِّبَا ایک اچھے کلمے کی مثال کیفہ کیسے ضَرَبَا اللَّهُ بیان کی اللہ نے ماتھرن مثال کَلِمَتَم طَيِّبَتًا ایک اچھے کلمے کے بعد کیفہ کو ہم کہیں بھی لگا سیتے ہیں کیفہ نصر اپنے مدد کیسے کی کیفہ سمیعتہ پڑھ چکے ہیں کیفہ کیسے اس نے سنا کیسے آپ نے سنا کیسے آپ نے مدد کی کیسے ہم نے مدد کی کیسے تم نے مدد کی کیسے کیفہ نون سے لَقَدْ يَقِينًا ناصارہ مدد کی کُم تمہاری کس نے اللہ اللہ نے فی مواطن کثیرا بہت سی جبوں پر مواطنہ وطن وطن ہماری زبان میں ملک کو کہتے ہیں عربی میں مواطن جگہ بہت سی جگہ سمیع سننا فَلَمَّ پس جب سمیعت سمیعت وائد مولنس کسی کہا بِمَكْرِ ہِنَّ بِمَكْرِ مَكَر جب اس عورت نے سنا بِمَكْرِ مَكَرِ ہِنَّ کن کا جب مولنس کہا ہے ہننا ان سب خواتین کا چالوں کا مکر کا سلیخہ نے سنا بے شک پڑھ چکے ہم فَتَحْنَا پڑھ چکے ہیں کھولا ہم نے لَقَ پڑھ چکے ہیں لَهُ لَوْمَا لَهُمْ لَهُ لَوْمَا لَهُمْ لَقَ لَقْمَا لَقَ آپ کے لئے فَتْحَمْ مُبِينَا کھلی فَتَحْنَا جی کچھ مشہور اور قرآنی آیات ہیں جی اس میں اب ماضی کے سیگے پہچاننے ہم نے کہ ماضی کون کون سی ہے کچھ ماضی کے ایسے بھی ہے جو ہم نے پڑھی نہیں ہے لیکن پہچان سکتے ہیں اس کو جی تو جنتی کی سفات ہیں ایمان جہاد حضرت نصرات قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ اور وہ لوگ آمَنُوا ایمان لائے دوسرا وَحَاجَرُوا اور حجرت کی وَجَاهَدُوا اور جہاد کیا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کے راستے میں تین کام کیے لوں وہ لوگ ایمان لائے حجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں حجرت بھی اللہ کے راستے میں جہاد بھی اللہ کے راستے میں چاہیے تو ایک قسم ہو گئی دوسری وَالَّذِينَ اور وہ لوگ آوَو جنہوں نے ٹھکانہ دیا وَنَصَرُوا اور نُصْرَت کی مدد کی اُلَائِكَهُمُ الْمُمِنُ حَقَّ یہ صحابہ نے حجرت کی مکہ سے یہ والے ہیں ایمان لائے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی جب مدینہ پر مشترین مکہ نے چڑھائی کی یا دوسرے مقامات پر اور دوسرے کون تھے مکہ سے جب مدینہ کہے تو یہ مدینہ والے تھے جنہوں نے ٹھکانہ دیا کیا جاؤ بھئی ہمارے پاس وَنَصَرُوا اور مدد کی جس 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 کی ضرورتی ان کو حکم کیا اُلَائِكُمُنُ حَقَّ یہ ماجرین اور انسار اولون سابقون یہ سب پک کے ایمان والے ہیں ان کی ایمان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا جس کو شک ہو ان کی ایمان میں وہ اپنی ایمان کی تجدید کر لیں اچھا ان کے لیے کیا ہے لَهُمْ مَغْفِرَا ان کے لیے مغفرت ہے پہلا کہ غلطی کوتائی بنی آدم ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے خطا تو ہوگی اچھا تو اس خطا کا کیا بنے گا لَهُمْ مَغْفِرَا اللہ پاکہ نے میں نے معاف کر دی چھوڑ وَرِزْقُنْ قَرِيم اور رزق ہوگا عزت والا اب اس میں وَنَصَرُوا نَصَرَا نَصَرَا نَصَرُوا جَمْع مُذَكْر کا سیگا تھا اور مدد کی انہوں نے اس کے ساسا یہ سمجھ شکل ہے کہ اگر چی یہ فیل جو ہے ہم آگے جا کے پڑھیں گے یہ لیول ٹو کے لیکن ان کی شکل سے آخر سے ہمیں جمع سمجھ میں آ رہا ہے یہ سارے جمع مذَكْر کے سیگا نَصَرُوا کی طرح وہ ان کے آخر میں بھی ہے جے اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی اور بے عدوی کرنے والوں کیا سورت ہے مِنَ اللَّذِينَ اور لوگ مِنَ امپڑ چکے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جو حادو جو یوہدی ہیں یو حرفون الکالیمہ اور تبدیل کرتے ہیں بات کو اَمَّ وَادِعِهِ اس کی جگہ سے وَيَقُولُنَ اور کہتے ہیں سمِعْنَا ہم نے سنا ہے وَعَاسِينَ سمِعْنَا جمع کسی کا کیا سمِعْنَا سمِعْنَا سمِعْتَ سمِعْتُمَا سمِعْتُم سمِعْتُو سمِعْنَا ہم نے سنا وَعَاسَئِنَا اور ہم نے نہیں مانا اللہ فرمانی کی تو آگے الانگ سمِعْنَا ہم نے سنا تو یہ کیا کرتے تھے یہودیوں کی ہے کہ یہ جہنمی لوگوں کی صفات تھے یہودی یہ الفاظ کون کی جگہ سے بدل دیتے تھے کہ ایک کی جگہ دوسرہ دوسری کی جگہ دوسرہ اور مانے تبدیل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہم نے آپ کی بات سننی ہے لیکن مانتے نہیں ہے کھلو ہی نافرمانی کرتے تھے تو آج کے سبق میں رحمت اللہ ہم نے چار بنیادیوں کو آپ پڑھیں ہیں داربہ ناصرہ سامیہ فتح کچھ مثالیں مزید ہیں جو بغیر اس کے ہیں ترجمے کے داربہ بیان کرنا سفر کرنا دارباللہ بیان کی داربہ بیان کی اللہ نے مثال راجلین دو مردوں کی وَإِذَا اور جب ضَرَبْتُم اب ترجمہ کر سکتے ہیں ضَرَبْتُم جب تم نے سفر کیا فِي لَرْدِ کہاں زمین میں فَالَيْسَا پَسْنِي عَلَيْكُم پڑھ چکے ہیں جو ناحل مانا گناہ ناصرہ فقد یقیناً ناصرہ مدد کی ہو اس کی کس نے اللہ اللہ نے اذہ جب اخرجا نکالا اس کو ہو اس کو اللہ دینہ ان لوگوں نے کفر جنہوں کو فکر لیا فَلَوْلَا ناصرہ پس اگر نامادد کرتے اللہ ہم ان کی اللہ دینہ وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا من دون اللہ جنہوں نے پکڑ لیا اللہ کے لئے مدد کا سامیمانا سننہ فَمَنْ بَدَّلَوْا پس جس نے تبدیل کیا بعد اما بعد اس کے سامیعہ کہ سنو اس نے اس کو قد یقینا سامیعہ سن لیا کہ اس نے اللہ اللہ نے قَوْلَلَّتِ بَاد اللہ تی اس عورت کی توجہ دھیلوکا کہ آپ سے جو جگڑا کر رہی تھی فَتَحَ مَنَا كُولْنَا أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم باتیں بتاتے ان کو بیماغ ہو فَتَحَ جُو كُولِيَا اللہ نے عَلَيْكُمْ پڑھ چکے ہیں اللہ کا معنی پر فَتَحْنَا ہم نے کھولے عَلَيْهِمْ پڑھ چکے ہیں عَلَى مَنَا پَر عَلَيْهِمْ اَوَّا وَكُلَّ شَيْدِ دروازے ہر چیز کے جے تو یہ اب حَاسِبَا کی کچھ مثالیں ہیں حَاسِبَا حَاسِبَا حَاسِبُو حَاسِب جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ دے دیئے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ آتا ہی بہت کام ہے عَلَيْهِمْ حَاسِبَا عَلَيْنَاس عَمْزَا استفعام کے لئے کیا حَاسِبَا گُمَان کرتے ہیں اللہ آس لوگ آئیں یوت رکو یہ کن کو چھوڑ دیا جائے گا آئیں یقُولو یہ کہ صرف انہوں نے کہا اَحْمَان نَا مِمَان نَا کہ صرف ایمان لاؤ کیا مسائب پرشانیاں عَزمائشیں نہیں ہیں نہیں مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے اس پر مسائب پرشانیاں آتی رہیں گی اور یہ سبر کرتا ہے حَاسِبَ جَغَ عَمْ اِمَان اللَّا یہ اس کی یعنی کیا کہ یہ لفظ قرآن مجید میں اسمات ہوا حَاسِبُ حَاسِبَ حَاسِبَ حَاسِبُ ان سب نے گمان کیا اللہ تَقُونَ فِتْنَانا کہ نہیں ہے کوئی عَزمائش حَاسِبُ تَح بہت میں سکتا ہے حَاسِبُ تَح گمان کیا آپ نے ہم ان کو لُو لُو مَنْظُورًا مُوتی بکھرے ہوئے حَاسِبُ تو ماں قرآن مجید میں نہیں ہے حَاسِبُ اَمْ حَاسِبُ کیا تم گمان کرتے ہو انتہ دخل الجنہ یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤگے اور کوئی پرشانی اور مسئیبت نہیں آئے گی حَاسِب تو حَاسِبُ وَائِدْ مَنْنَس استعمال ہوا ہے حَاسِبَت گمان کیا اس عورت بلکیس نے ہو اس حوز کو لُجْجَ اس شیشے کو کارورے کو لُجْجَ حُوز تو الحمدللہ آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا الحمدللہ اب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی دس منٹ ہیں آپ نے سبق دورانہ ہے نَصَرَ سَمِعَ اور جَعَالَ ان تین سے ابھی ابھی اپنی اسی جگہ میں جی بسم اللہ شروع کیجئے گا اور حُوز ورک ہے کہ نَصَرَ سے دوبارہ یہ دان سنانی بھی ہے لکھنی بھی ہے اور اس کے بعد آخری فعل جَعَالَ سے سنانی ہے